اسلام علیکم ہوفیلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو میں بات کرنے والی ہوں نا سب کو برا گوسا رگنے والا ہے خاص کر کے ان لوگوں کے جو میرے سے نفرت کرتے ہیں جو مجھے اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں اور بس موقع ڈونڈتے ہیں برے برے کمنٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی آپ میں سے نا مین مکھنا نکالنا ہوتا ہے اور بس آپ کے اوپر بس شروع ہو جانا ہوتا ہے میں چار بچے پال رہی ہوں پہلے میں نے ٹوینز پال لے ہیں اور اب میں نے چھوٹے دو بچے پال رہی ہ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے بھی شرم نہ نہ آئی تو آپ کو کبھی نہیں آ سکتی یہ تب کی بات ہے جب میرے بچے دونوں فجر اور عیسہ برکل چھوٹے چھوٹے تھے تو میں اپنے چھوٹے بچوں کو کے ساتھ ہی فیضہ اور محمد علی کو ٹائم دیتی تھی ان کو سکھاتی تھی یہ کوئی میں نے سپیشل ویڈیو نہیں بنائی ہوئی یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے اگر آپ کی اتنی اکل کام کرے گی نا تو آپ خود ہی جاچ کر لوگے کہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے نہ میں اپنے بچوں کو پورا ٹائم دیتی ہوں پوری کوشش کرتی ہوں آخر میں پاک پردیس میں رہتی ہوں اور پردیس میں ان چیزوں کی زیادہ کھچ پڑتی ہے بولو آپ جو بولنے حق اللہ بولنے لا الہ حق اللہ ہوا نہیں بھیج میں نہیں آنا اللہ نے مجھے کو پیدا کیا آممہ نے گوھر میں تھام لیا اب ننا سا دل پھر نور ہوا نور ہوا میرے چینل کو شخص اٹھ کر دی ہیں جی اچھا چینل کو لائکن دی ربی ربی جلل اللہ ماں سے قلبی غیر اللہ لورے محمد صل اللہ لا الہ اللہ اللہ نے مجھے کو پیدا کیا آممہ نے گوھر میں تھام لیا بابا کی دیکھے انوں میں دعا ننا سا دل پھر نور ہوا اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو ہم کوئی ماننا چاہیے کوئی اللہ نے حضم اللہ نے ہم کو بڑا گیا ہم کا چہرہ ہم کا یہ باؤں بنائے ہس بھی ربی جللہ اللہ نے ہم کو زبان دیا یہ دیا کار ہم نے ہمیں ہماری ہم نے ہماری ماما میری سب ویڈو کلوٹ غلط ہوئی ہیں بولا تو کو جا مان کو جا تو کو جا مان کو جا تو کو جا مان کو جا اپنے مہم سے بوڑے عمر یہ تو بہت آگا کرتی تھی میرے آنے سے پہنے کا شپتے شپتے پڑتی تھی بن جب کو قرآن پڑا دن کے پاپ پاپ خدا دیل مر کا بولے اٹھانا الہ الا اللہ پاپ 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 یہ تب کی بات ہے جب فجر اور عیسہ دونوں ہی چھوٹے تھے اور دونوں چھوٹے بچوں کے ساتھ میں گھر کی کوکنگ بھی کرتی تھی گھر کے کام بھی کرتی تھی صبح دوپہل شام کا کھانا بنانا ہی بہت کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتی تھی ان کو ساتھ میں میرا یوٹیوب چینل تھا اور ساتھ میں میں ان کے ساتھ منیجمنٹ پوری کرتی تھی میں نے کبھی یوٹیوب کی جیسے ان کو اگنور نہیں کیا ان کو ٹائم پہ کھانا دیا ہے ٹائم کے ساتھ ہی ان کو سلایا ہے اور ٹائم سے ہی اپنا یوٹیوب چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کیا کرتی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فجر کتنی جھوٹی ہے اور عیسہ کو میں نے اٹھایا ہوا ہے لیکن پتا کیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جو صرف نیگیوٹی پھلانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی میں بچوں کو ٹائم دیتی تھی اور ان کو ناتے سکھاتی تھی ابھی بھی میرے بچے بلکل ویسے کی ویسے ہی ہیں بس ان کے امپریشن چینج ہو گیا وہ بڑے ہو گیا تھوڑے سے اور اوپر سے اب تو وہ مکمل اپنے بابا کے ساتھ پانچ فقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں ہر وقت آپ کو نماز ہی دکھاتی رہوں کہ وہ پڑھتے ہیں قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اسپارا پڑھنے جاتے ہیں ان کے بابا ان کو گرمے بھی پڑھاتے ہیں اور وہ اسپارا پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں لیکن ہر چیز بتانا ضروری نہیں ہوتا میں آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ بور نہ ہو جاؤ اس لیے میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تمیز نہیں ہے یا اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھاتی تو پھر آپ میرے بچوں کو تمیز سکھا دو آ کے کوئی کہتا ہے کہ اس کے بچے بڑے زیادہ ہیں تو آپ جلو مت آپ بھی پیدا کر لو کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے بچے پیدا کرنا بس تربیت کرنے ہی مشکل ہوتی ہے بی بی کسی کو باتے کرنا بڑی آسان ہوتی ہے بچے تو سب اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن بچوں کی پروش کرنا یہی برا مشکل کام ہوتا ہے اتنے بچے پیدا کر کے کیا کرنے ہیں جب ان کو ٹائم نہیں دینا ان کی تربیت نہیں کرنی تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں میں کرتی ہوں اور میرے بچے بہت اچھے ہیں الحمدللہ سو میں سے میں کہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں بہت اچھے ہیں وہ کبھی تنگ نہیں کرتے فضول میں چھوٹے بچوں کی میں گارنٹی نہیں دے رہی میں صرف بڑے بچوں کی بات کر رہی ہوں جو باتوں کو سمجھتی ہیں وہ تو ابھی تک چھوٹے بچے تنگ کرتے ہیں تو میرے دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ یوٹیوب چینل میں تب بھی تھا لیکن میں اپنے بچوں کو مکمل پراپر ٹائم دیتی تھی وہ چیزیں تھی ان کے اندر کرواتی تھی تو آج تک میرے بچے جو ہیں اچھے طریقے سے منیج کر رہے ہیں سپارہ پڑتے ہیں ایک دفعہ کہیں تو سپارہ پڑھنے لگ پڑتے ہیں وضو کرنے لگ پڑتے ہیں فضا تو یہاں تک کہہ کہ جب وہ میرے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتی ہے نا تو میں ساتھ عشاء کی نمازہ کٹھی پڑھ لیتی ہوں تو وہ کہتی ہے ماما میں نے ابھی بھی تر پڑھنے ہے ورنہ تو پھر میری نماز قضاء ہو جائے گی اور میں تو سوئی ہوتی ہوں اتنی لیٹ تو عشاء کی ازان ہوتی ہے ہم تب فجر بھی چھوٹی تھی اور عشاء بھی چھوٹا تھا تو میں دونوں کو لے کے مارکٹ میں جایا کرتی تھی ہزبینٹ کے ساتھ بھی اور بہت دفعہ ہزبینٹ کے بغیر بھی میں نے کبھی دونوں بچوں کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا اور ان کو ہمیشہ بڑے بچوں کو ان کی کبھی میں نے ڈیوٹی نہیں لگائی نہ میں نے ان سے کبھی کام کروایا تھا اب آکے جب وہ بور جاتی ہیں چھوٹیوں کے دن گھر میں بور ہو جاتی ہیں تب میں ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا یہ کام کرلو محمد علی کو تو ویسے بھی بڑا شوک ہے میرے ساتھ کچن میں کام کرنے کا جب میں ٹوماتر وغیرہ کرش کر رہی ہوں آلو چھیلنی ہوں تو وہ شوک سے آتا ہے اور کہتا ہے اور میں اگر منع کروں تو وہ پھر نراز ہو جاتا ہے اور میرا بلکل نہیں دل کرتا بچوں کو نراز کرنے کے لئے ہاں فیتا جو ہے ان کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتی اس کو کام شوک ہے لیکن محمد علی کی طرف دے کے پھر وہ بھی کہتی ہے کہ میں نے کرنا ہے ورنہ میں بچوں کو کلر وغیرہ کرنے کے لئے بولتی ہوں کھلونے وغیرہ کے ساتھ کھیلنے کے لئے بولتی ہوں اور ان کو کھانے پینے کے لئے بولتی ہوں یا پھر وہ تھوڑے سے کارٹون دیکھ لیتے ہیں لیکن جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور جب بچے کلر وغیرہ کرنے سے اور دردر کے اپنے پڑھائی سے تھک جاتے ہیں تب ہی وہ اسے باہر آکے ٹی وی لونج میں بیٹھتے ہیں ورنہ جب میں گھر کے کام کر رہی ہوتی ہوں صفائی کر رہی ہوتی ہوں تو بچے اکثر یہی سکول کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں یا کھیڑنے میں مصروف ہوتی ہیں یا بچوں کو لے کے دوسری سائیڈ پہ چر جاتی ہیں کھانا پناتے وقت گھر کے کام کرتے وقت مجھے دس دفعہ جانا پڑتا ہے چھوٹے بچوں کو دیکھنے کے لئے اور ان کو چھوپ کروانے کے لئے کچھ نہ کچھ ان کو پکراتی رہتی ہوں تاکہ وہ چھوپ رہیں تب تک میں کام مکمل کرلوں برطن دولوں کیچن ساف کرلوں کپڑے مشین میں ڈال دوں یا سوکنے ڈال دوں یا پھر گھر میں میں وائکیوم کرلوں یا پھر میں گھر میں کپڑا لگالوں ڈسٹنگ کرلوں بیٹ کی چدریں چینج کرلوں بڑے سے کام ہوتے ہیں لیکن ان کاموں کو کرتے کرتے میں دس دفعہ میں بچوں کو دیکھنے کے لئے آتی ہوں کہ وہ اکیلے تو نہیں ہیں چھوٹے بچے بڑے بچے اپنے دھیان میں کام کر رہے ہوں اور چھوٹے بچے دوسرے کو مار تو نہیں دے بری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ایک بچوں کو پالنا کوئی کسی کو اوپر احسان نہیں ہوتا یہ میرے بچے ہیں لیکن کسی کے اوپر فوراں سے نکتہ چی نہیں کر دینا یہ بھی غلط بات ہوتی ہے پہلے آپ پوچھے جا کے دیکھیں چینل کو کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے پھر آکے کمنٹ کریں اور دوسروں کو ڈسارٹ کریں آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا دوسروں کو ڈسارٹ کرنے کے لئے صرف آپ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو میرے پیارے ویور ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں مجھے اپری شیڈ کرتے ہیں میں ان کو دعاوں میں یاد رکھوں گی ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جو بڑے کمنٹ کرتے ہیں صرف ان کے لئے وہ مجھے پتہ ہے شروع سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی کچھ لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے اور آپ کو بلکل بھی آپ کا اچھا کنٹین ٹوپی دیکھیں تو وہوں نے کوئی نکتہ چینی کرنی ہی ہوتی ہے تو میرے لئے ان کے ساتھ صرف یہی بات ہے کہ یا خدا خوف کرو مجھے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو جواب دینا یعنی آپ نے کیوں دوسروں کو ریسارٹ کرتے ہیں ابھی میں کوکنگ کر رہی ہوں پاس میرے عیسہ ہے تو یہ تب کی بات ہے جب چھوڑ چھوڑے بچے تھے تو میں گھر کے سارے کام کرتی تھی میں ہزبنٹ سے بلکل بھی ہیلپ نہیں لیتی تھی کیونکہ مجھے عادت ہو چکی تھی صبح و دوپہر شام کام کرنے کی تو نیگٹیوی مت بھی لائیں اور اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو بس چلے جایا کریں ایسی واپس